ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو معمولی صحابی نقصان نہیں پہنچایا اور اس کو نہیں جلایا آپ کو ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جس کو سن کر انسان تعجب کرتا ہے کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس پر بہت اثر کرتی ہے حضرت دانیال علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے ملاد سے پچیس سو سال پہلے پانچویں کرن میں بیت المقدس کے شہر میں پیدا ہوئے حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے دانیال کا مطلب یہ ہے کہ خدا ون میرا قاضی ہے جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تب ان کے والد اور والدہ کی خوشی اور زوک زیادہ مدد تک نہ رہی کیونکہ اس زمانے میں ملک میں ایک عجیب حالات پیش آتے ہیں ایک روایت کی بنیاد پر اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہودہ کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا اور چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا جس کی بنا پر اس کے والدین انہیں جنگل میں لے جا کر رہا کر دیتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کے جو صرف چند دن کے تھے جنگل میں انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے برے ہوئے جنگل میں خدا کی امان میں چھوڑ دیا جاتے ہیں اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آتی ہے شیر بہت جلدی حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور اس کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں لیکن عجیب اتفاق پیش آتا ہے وحشی شیر نوملود کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر صرف اسے زبان لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے کسی کو دقیق معلوم نہیں ہے لیکن ایک مدد کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں اور وہ چوپان اسے اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور سخت سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے آپ سب بخت النصر جو کہ بابل کا باچہ تھا اس کو تو جانتے ہیں طاقتور ترین حاکموں میں سے تھا جو آج تک دنیا میں موجود تھے اور میٹرکس فلم میں بھی اس کا نام بیان کیا گیا ہے حضرت دانیال علیہ السلام جب نمولود تھے تو اسی وقت ہی ان کا سخت سفر شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سے داستان خوبصورت بنتی ہے کہ جب وہ اور بخت النصر کا قصہ شروع ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے چودہ سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بخت النصر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے اور شہر تقریباً ویران ہو جاتا ہے وہ بڑے افراد جو اس حادثے سے بچ جاتے ہیں مصر کی جانی بھاگ جاتے ہیں جوانوں کو قیدی بنا کر بابل لے جائے جاتا ہے حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان جوانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں کہ جنہیں قیدی بنا کر بابل لائے جاتا ہے حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت عزرہ بھی قیدی بنتے ہیں بابل کے لوگوں نے ان جوانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی کہ جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کر لائے گیا تھا بابل کے لوگ ان جوانوں کی شکایت بابل کے بادشاہ بخت نصر کے پاس لے کر جاتے اور اسے کہتے کہ اے بادشاہ آپ ان لوگوں کو یہاں پر لائے ہیں ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں کرتی ہیں اور ان کا سارا ہوش و حواس ان جوانوں پر ہے یا ان کو یہاں سے باہر نکالیں یا انہیں قتل کر دیں بخت نصر ان کی بات سننے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو اس بات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں بخت نصر اس بات کے بعد تمام جوانوں کو شہر کے میدان میں جمع کرتا ہے جس وقت یہ جوان اپنی آخری سانسے لے رہے ہوتے ہیں بخت نصر کہتا ہے کہ رک جاؤ مجھے وہ چار جوان چاہیے ان کو آزاد کرو چار جوان آزاد ہو جاتے ہیں اور بابل کے لوگ باقیوں کو قتل کر دیتے ہیں ان چار جوانوں میں ایک حضرت دانیاء علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت عزراء علیہ السلام تھے بخت نصر ان جوانوں کو اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ ان جوانوں کو خود اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو اور انہیں ضروری ٹریننگ دو تاکہ مستقبل میں انہیں محل میں کام پر رکھا جائے اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ان چار جوانوں کو میرے ہی کھانوں میں سے کھلاو اور ان کو میری مخصوص شراب دینا پینے کے لیے وزیر ان چار جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کو اجرا کرتا ہے وزیر شخصی طور پر خود ان جوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو ان کے مذہب میں جائز نہیں تھی وزیر اس بات کو قبول نہیں کرتا اور ان سے کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانا نہیں کھو گے اور تین سال کے بعد بادشاہ آپ کو ضعیف اور کمزور دیکھے گا تو اس کی سزا مجھے بھگتے نہیں پڑے گی حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو ہم لوگ بہت اچھے نظر آئیں گے اور حقیقت میں اسی طرح ہوا کہ جو لوگ حرام کھانا اور پینہ کھا رہے تھے وہ لوگ ان نجوانوں کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہے تھے اسی دوران خداوند عالم حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرتے ہیں اس کے بعد جب تین سال گزر جاتے ہیں تب ان جوانوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے بادشاہ ان جوانوں سے مختلف کام کرواتا ہے یہ جوان سالوں بغت نصر کے قیدی کے عنوان سے ان کی خدمت کرتے ہیں لیکن بغت نصر کو اچھا نہیں لگتا تھا ان جوانوں کو قیدی کی نگاہ سے دیکھیں بغت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کو خود کا وزیر بناتا ہے اور اس دوران خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری مبعوس کرتا ہے بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام کی رفتار و کردار کو دیکھ کر ان لوگوں سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کریں اور بغت نصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کی نسبت بدزن کریں اور بغت نصر سے جا کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ تو نے اس شخص کو خود کا وزیر بنایا ہے لیکن وہ پیغمبر کی طرح رفتار کرتا ہے اس کے علاوہ وہ شراب جو آپ پیتے ہیں وہ ہرگز نہیں پیتا بخت نصر اس بات کو سننے کے بعد فوراً حکم دیتا ہے کہ شراب کو لائے جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دی جائے تاکہ وہ ان کو پیئیں اور وہ چیز کے جس کا انتظار تھا حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے بابل کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو تحت تاثیر قرار دیں اس دن کے بعد باچہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے میں ڈال دیا جائے کہ جو شیروں سے بھرا ہوا تھا لیکن عجیب تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے ساتھ بہت آرام اور سکون سے تھے کیونکہ شیروں نے نہ صرف ان کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ان کے قریب آگئے تھے اور ان کو چاٹ رہے تھے اور اس طرح رفتار کر رہتے جیسے کوئی پرانے دوست سے ملقات کی ہو حضرت دانیال علیہ السلام اس بات پر مجبور تھے کہ ایک بہت تنانی مدت کو شیروں کے ساتھ جنگلے میں گزاریں اس کے بعد ایک انگوٹھی بناتے ہیں جس کے بیچ میں خود کی تصویر اور اس کے دونوں جانب شیروں کی تصویر بناتے ہیں کچھ عرصے کے بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر ایک خواب دیکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب کام کو انجام دیتا ہے بخت نصر سب سے چاہتا ہے کہ وہ اسے بتائیں کہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے لیکن پھر بخت نصر کو بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا اس وجہ سے کوئی بھی ان کے خواب کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتا تھا اس بنا پر بخت نصر حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے سے نکالا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بتا سکتے ہو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے مختصر یہ کہ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر سے کہتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک مجسمہ دیکھا ہے اور ایک بڑا پتھر اس سے ٹکراتا ہے اور وہ مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی بخت نصر کی بادشاہی کس طرح ختم ہوگی اور بت بھی نابود ہو جائیں گے یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ آج کل کے محققوں کی نظر میں اس کی تعبیر کے جس میں وہ بڑا پتھر مجسمے سے ٹکراتا ہے اور بڑے مجسمے کو اس نے نابود کر دیا تو رات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق آخری پیغمبر اور بتوں کے نابود ہونے کی جانب اشارہ ہے لہٰذا اس نظر سے حضرت دانیال علیہ السلام آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بچارت دے رہے ہیں جس وقت بخت نصر دیکھتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان کے خواب کو اور ان کی تعبیر کو بیان کر سکتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کو دوبارہ محل میں لے کر آتے ہیں اور پہلے سے زیادہ محبت آمیز رفتار کرتا ہے لیکن بابل کی لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے نجات پانے کے لیے ہر بورے طریقے کو آزمایا اگرچہ اس بار بہت سختیاں برداشت کی لیکن پھر بھی بخت نصر کو راضی کر لیا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا اور اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بودھ کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر اس کام کو انجام نہیں دیا تو تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیں گے حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور خدا ہم کو اس آگ میں کے جس میں تم ڈالو گے بچا لے گا بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غزبناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی جائے انہوں نے حکم کی پیروی کی اور آگ کو اچھی طرح شولہ ور کیا اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی جانب رخ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تم لوگوں نے خود اس کا انتخاب کیا ہے اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے تین ساتھیوں سمیت اس آگ میں پھینک دیتے ہیں اور بخت نصر چار لوگوں کی آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے لیکن بخت نصر اس وقت آگ میں ایک عجیب چیز کو دیکھتا ہے جب غور سے دیکھتا ہے کہ آگ میں چار لوگوں کی بجائے پانچ لوگ موجود ہیں اور پانچوں شخص ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ان چاروں سے مختلف ہیں کچھ لمحے گزرتے ہیں لیکن نظر نہیں آرہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی جل رہے ہوں بادشاہ اپنے سپائیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے باہر نکالا جائے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے تین ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے آگ میں تھے ہی نہیں بخت نصر پوچھتا ہے کہ میں نے تم چار لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ میں پانچ لوگ موجود تھے وہ پانچوں شخص کون تھا حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ تھا فرشتہ تھا بخت نصر ان حالات کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا حق نہیں ہے اور حضرت دانیال آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بخت نصر بابل میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو خداوند متعال نے حکم دیا نور و حکمت خداوندی کو اپنے فرزند کو سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو چنانچہ انہوں نے تعمیل ارشاد باری تعالیٰ کر دی اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ وہیں بابل میں بے مقام سوس دفن ہوئے موسیقی 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 تو حجرت دانیال کے مطلب یہ ہی باقیا ہے کہانی ہے تو کیسے ان کو لوگ لے کر گئے تھے پکڑے کے تو پھر اس کو بعد مطلب کیسے چھٹائی بھنائی کرے تھے جو حجرت دانیال تھے تو ان کو سائیڈ میں رکھے دیئے تھے چار پانچ لوگوں کے ساتھ باقی جو لوگ تھے ان کو الگ رکھے دیئے تھے کھانے پینے کے جو آنکے تھے پولے تھے اچھے سن کے مطلب بے وستہ کرو تو سچ میں جہاں ایک سچائی ہوتی ہے جہاں ایک اجالہ ہوتا ہے تو بلکل پورے اندھیرے کمرے کے اجالہ کر دیتا ہے اگر ہم ایک دیپ اجالہ کے رکھتے ہیں تو جہاں اندھیرہ ہوتا ہے تو اجالہ ہو جاتا ہے تو اسے سمجھ لی جو بھی پیغمبر تھے مطلب نبی تھے وہ حجرت دانیال کے یہ کہانی تھا تو جہاں بھی جاتے تھے تہاں ان کی اچھائی سے پورے ہر کوئی اچھا بن جاتا تھا کہتنے ان کے ساتھ بہت اتیچار کرے کیسے آکھ بھٹھیم ڈالے گئے تھے پھر بھی ان کو آکے اللہ تعالیٰ نے بچا لیے کسی کے کوئی مطلب پرسانی نہیں ہوا تو اچھے سلاموں سے پھر باہر آ گئے تو سچ میں کہتے ہیں جہاں سچائی ہوتی ہے وہ ہی جیت ہوتی ہے تو سچائی کے جیرت ہوتی ہوتی ہے بھلے تھوڑا دکھ ہوتا ہے انسان پرسانی اٹھاتا ہے مگر سچائی تو سامنے آئی جاتا ہے بھرائی تو پھل ہوئی جاتا ہے بھرائی تو پہلے بہت زیادے بھاگتا ہے اوپر بہت زیادے گروت کرتا ہے بعد میں ایسے بھرائی گرتا ہے کہ بلکل ختم ہو جاتا ہے تو یہ سچائی کے ایک نیم ہے یہ سچائی کے جیت ہے کہ کتنا اچھا سی مطلب کو سب کو اپنا بنا لیے سری راج پاٹ انہی کے لقصوں پر دیئے کیسے ان کی جندگی شروع ہوئی تھی پھر کیسے باتیں مطلب پھر ختم ہو گئے تھے تو ان کی کہانی ہے ان کی باقیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا سن کے حجرد دانیال کے کہانی ان کی باقیا تو فرینس آپ لوگ بھی دیکھئے گا بہت اچھا لگ رہا ویڈیو دیکھ کے سن کے اتنی جیادے نولیج لگ رہی ہے کہ بلکل دیماغ سچ میں فریس ہو جا رہی ہے سن سن کے تو فرینس آپ لوگ سبسکرائیب لائک شیئر کر دیجئے گا بل ایکن پر کلک کر دیجئے گا کمنٹ جرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی فرینس آپ لوگ ویڈیو جرور دیکھئے گا